اعتراض کیا کہ دیکھیں قرآن کی تحریف کی اور حوالہ کیا پیش کیا ہے سورہ الرحمن کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے حوالے سے مرزا جلمی نے یہ کہا کہ دیکھیں امام احمد رضا خان نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے تحریف کر دیا قرآن مجید کے اندر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عالی امام علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے کہ رحمان خلق الانسان انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے پیدا کیا علمہ البیان اور ان کو ما کانا و ما یکون کا علم سکھایا اب یہ کہتا ہے یہ تو تحریف ہے مانوی یہ کہاں ہیں ما کانا و ما یکون کا علم جو سکھایا ہے یہ کون سا ترجمہ ہے یہ میرے پاس موجود ہے تفسیر الخازن امام خازن المتوفہ سات سو پچیس جری یہ ان کی معروف کتاب ہے تفسیر کی عربی کے اندر اس آیت کی تفسیر کے اندر امام خازن علیہ رحمہ وہی تفسیر اور ترجمہ بیان کر رہے ہیں جو آلہ امام علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے چونکہ کنزل امان شریف ترجمہ وہ قرآن مجید کا تفسیری ترجمہ ہے امام اہل السلام رحمت اللہ علیہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو تفسیری ترجمہ اور مرادی ترجمہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کے کلمات سے جو تفسیر اس کی ہوتی ہے اس طریقے سے اس کا ترجمہ بیان فرماتے ہیں امام خازن اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں علمہ البیان اس سے مراد کہتے ہیں قیلہ ارادا بالانسان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو پیدا کیا مراد یہ کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا علمہ البیان یعنی بیان ما یکونو وما کانا اللہ نے نبی علیہ السلام کو بیان سکھایا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہوگا اور جو ہو چکا نبی پاک علیہ السلام کو سکھا دیا لئنہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینبیعو عن خبر الاولین والآخرین کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین و آخرین کی خبریں دیتے ہیں وعن یوم الدین اور قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبریں عطا فرماتے ہیں تو اب یہ جو آیات ہیں ان آیات کا جو ترجمہ کنزل ایمان شریف میں آلہ وسلم نے کیا ہے وہ سیم بین ہی وہ تفسیر اور ترجمہ تفسیر خازن کے در موجود ہیں اور علمی اور اگر آپ عربی کی گرامر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو تب بھی دیکھیں قرآن مجید کی ان آیات کے اندر جو کلمات ذکر ہوئے ہیں علمہ البیان علمہ البیان البیان سے مراد کیا ہے تفسیر نے بتا دیا کہ ماں کانا وما یکون کا علم عطا فرما دیا اور جہاں بیان آیا وہاں اس کے اوپر علی فلام داخل ہوا ہے اور یہ بات یاد رہے کہ علی فلام کی چار قسمیں ہیں علی فلام استغراقی علی فلام جنسی علی فلام آہد زہنی علی فلام آہد خارجی علی فلام آہد خارجی اب البیان کے اوپر علی فلام آہد خارجی ہے اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو جو علم سکھایا وہ علم ماں کانا وما یکون یعنی جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ احوال ہونے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس کو اللہ رب العزت نے سکھا دیئے اور یہی ترجمہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے تفسیر خازنی کی روشنی میں کنز و ایمان شریف میں فرمایا ہے لہذا مرزا جنمی کا یہ اتراز کرنا کہ یہ تحریف ہے یہ بلکل باتی دور مرزا ہے